بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آل انجی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماتمیٹکس کلاس ٹویل پار ٹو سیکنڈ یئر چپٹر نمبر ون ہم نے سٹارٹ کیا ہوگا ہے ایکسرسائز 1.3 ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے کوسچن نمبر ون اور ٹو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے کوسچن نمبر تھری آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنے ہے کوسچن نمبر تھری ہے ہمارے پاس ایولیوٹ دا فالوئنگ لیمٹس ہم نے یہ لیمٹس جو ہے یہ فائنڈ کرنی ہے یہ جتنی بھی لیمٹس دی ہوئی ہیں ان کو ہم نے فائنڈ کرنے ہے تو سٹوڈنٹس آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نیو سٹوڈنٹ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میبیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر اینو والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم آپ سے ڈسکس کریں گے یہ تھیورم ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا لیمٹ تھیٹا پروش ٹو سائن تھیٹا بائی تھیٹا اس ایکول ٹو ون یعنی کہ سائن کے ساتھ جو بھی ویلیو ہوگی اگر وہ ڈینومینیٹر میں بھی موجود ہوگی تو اس کی جگہ پہ ہم ون پوٹ کر دیں گے تو یہاں پہ پارڈ نمبر ون میں بھی دیکھیں سائن سیون ایکس ہے تو اگر نیچے صرف ایکس کی جگہ پر سیون ایکس ہوتا تو ہم یہاں پہ ون پوٹ کر سکتے تھے تو اس میں اگر ہم یہ کر لیں لیمٹ ایکس اپروچ ٹو زیرو ہم نومینیٹر کو بھی سیون سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں سائن سیون ایکس ڈیوائیڈڈ بائی ڈی نومینیٹر کو بھی سیون سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اب لیمٹ کا اصول ہے کہ جو کوفیشنٹ ہوتا ہے اس کو باہر نکال لیں سیون لیمٹ ایکس اپروچ ٹو زیرو آگے ہمارے پاس آجائے گا سائن سیون ایکس ڈیوائیڈ بائی سیون ایکس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائن کے ساتھ جو بھی اینگل ہے وہ نیچے ویلیو موجود ہیں تو اس کی جگہ پر ہم ون پوٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس سیون ون زار سیون آجائے گا اسی طرح یہاں پر لیمٹ اگر دیکھیں تو سائن ایکس ڈگری ڈیوائیڈ بائی ایکس تو اس میں ایک چیز آپ یہاں پر نوڈ کریں ون ایٹی ڈگری جو ہوتا ہے وہ پائی ریڈین کے ایکول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ون ڈگری کی اگر آپ ویلیو نکال لیں تو وہ آپ کے پاس پائیں جائے گی پائی بائی ون ایٹی ریڈین ٹھیک ہے تو اب ون کی ویلیو آپ کے پاس موجود ہے آپ جس کی مرضی نکال سکتے ہیں تو اگر ہم دونوں سائٹوں پہ ایکس سے ملٹیپلائی کر دیں تو ایکس ڈگری ایکول ٹو ہو جائے گا پائی بائی ون ایٹی اور سادھ میں کیا آ جائے گا ایکس تو اگر ہم کوسچن کے اندر لیمٹ ایکس اپروچ ٹو زیرو سائن ایکس ڈگری کی جگہ پہ ہم پوٹ کر دیتے ہیں پائی بائی ون ایٹی اور سادھ میں ایکس ٹھیک ہے ڈینومینٹر میں ہمارے پاس جسٹ ایکس موجود ہے تو سیم پارٹ نمبر ون کی طرح اس کے ساتھ ہمیں پائی بائی وان ایٹی چاہیے تو نومینٹر ڈینومینٹر کو پائی بائی وان ایٹی سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں لیمٹ ایکس اپروچ ٹو زیرو نومینٹر کو بھی آپ پائی بائی وان ایٹی سے ملٹیپلائی کر دیں اور ساتھ میں آ جائے گا سائن بریکٹ پائے بائے وان ایٹی اور ایکس ٹھیک ہے ہول ڈیوائیڈڈ بائے ڈی نومینیٹر میں بھی پائے بائے وان ایٹی ملڈیپلائے کے آ جائے گا ایکس اوکے اب یہ جو کوفیشنٹ ہے اس کو بائے مکال لیں پائے بائے وان ایٹی اندر ہمارے پاس آ جائے گا لیمٹ ایکس اپروچ ٹو سائن پائے بائے وان ایٹی ملڈیپلائے ایکس ڈیوائیڈ بائے پائے بائے وان ایٹی ملڈیپلائے ایکس ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو جو سائن کے ساتھ ویلیو ہے وہی نیچے بھی ویلیو ہے ہم لیکھ سکتے ہیں پائے بائے وان ایٹی ملڈیپلائے وان تو وان سے آپ ملڈیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس آنسر پائے بائے وان ایٹی ہی آ جائے گا اوکے نیکس پارٹ نمبر تھری کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو کوسچن موجود ہے اس میں سائن نیچے کی طرف ہے تو اب ہم اے اس کو ریشنلائز کر لیتے ہیں لیمٹ تھیٹا اپروچ ٹو زیرو وان مائنس کاؤز تھیٹا ڈیوائیڈڈ بائی سائن تھیٹا اگر ہم اس ویلیو کو وان پلس کاؤز تھیٹا سے ملڈیپلائے اور وان پلس کاؤز تھیٹا سے ہی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ہمارا کوسچن کچھ اس طرح ہو جائے گا لیمٹ تھیٹا اپروچ ٹو زیرو یہ ایک پلس کا ہے ایک مائنس کا ہے تو وان کا سکیر وان اور ساتھ میں آ جائے گا کاؤز سکیر تھیٹا یہ چھوٹی کلاسوں میں آپ نے پڑھا ہو گیا یہ دونوں آپس میں ملڈیپلائے ہوں گے سائن تھیٹا انٹو وان پلس کاؤز تھیٹا اوکے اب یہ وان مائنس کاؤز سکیر جو ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایکول ٹو ہوتا ہے جی یہاں پر لکھ لیتے ہیں لیمٹ تھیٹا اپروچ ٹو زیرو وان مائنس کاؤز سکیر اس ایکول ٹو سائن سکیر تھیٹا ڈیوائیڈ بائی سائن تھیٹا انٹو وان پلس کاؤز تھیٹا اوکے اب یہ سکیر جو ہے یہ ایک سائن کے ساتھ کینسل ہو جائے گا پیچھے ہمارے پاس رہ جائے گا لیمٹ تھیٹا اپروچ ٹو زیرو اوپر آ جائے گا جی سائن تھیٹا ڈیوائیڈ بائی وان پلس کاؤز تھیٹا اب اگر آپ لیمٹ پٹ کر دیتے ہیں تو سائن زیرو ہو جائے گا ڈیوائیڈ بائی وان پلس کاؤز بھی زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس سائن زیرو پہ زیرو ہوتا ہے نیچے ہمارے پاس وان پلس کاؤز زیرو پہ وان ہوتا ہے تو یہ زیرو بائی ٹو از ایکوال ٹو زیرو آنسر آ جائے گا اوکی یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنا ڈی نومیریٹر میں زیرو نہیں آنا چاہیے نومیریٹر میں زیرو آ سکتا ہے اوکی اب نیکسٹ ہمارے پاس پارٹ نمبر فور ہے اس میں اگر گوھر کریں تو اگر ہم یہ کہیں کہ لیٹ پائی مائنس ایکس ایس ایکوال ٹو وائ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا جی اگر ہم ایکس کو اس سائیڈ پہ لے جائیں تو ہمارے پاس آ جائے گا پائی مائنس وائ ایس ایکوال ٹو ایکس اوکی تو یہاں پہ ایک چیز دیکھ لیں کہ اگر جو ہے ایکس اپروچ ٹو پائی ہے تو وائ اپروچ ٹو بھی کیا ہوگا پائی ہوگا کیونکہ وائ کی جگہ پر پائی پوٹ کریں تو ایکس کیا ہو جاتا ہے زیرو اگر ایکس کی جگہ پر پائی پوٹ کریں تو وائ بھی کیا ہو جاتا ہے زیرو تو اس لیے ہم لکھیں گے ایکس اپروچ ٹو اگر پائی ہے تو وائ اپروچ بھی کس کے ہوگا پائی کے ہی ہوگا اوکے تو یہاں پہ آپ ویلیو پوٹ کر دیں لیمٹ ایکس کو آپ وائ کے ساتھ ریپلیس کر رہے ہیں تو وائ اپروچ ٹو پائی ہو جائے گا سائن ایکس کی جگہ پر اس کی ویلیو پوٹ کریں کیا ہے پائی مائنس وائ اوکے ڈیوائیڈ بائی پائی مائنس ایکس 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 وائی کی ایکول آجائے گا لیمٹ وائی اپروچ ٹو پائی تو یہ پائی مائنس وائی ایکول ٹو ہوتا ہے سائن وائی ڈیوائیڈ بائی وائی تو اس میں ہمارے پاس اوپر نیچر آنس سیم ہے تو یہ کس کی ایکول ہو جائے گا وائن کی ایکس ہمارے پاس پارٹ نمبر فائی ہے اس میں اگر آپ گوھر کریں تو سائن اے ایکس ہے نیچے سائن بی ایکس ہے تو ان کی لیمٹ سیپرٹ کر لیتے ہیں لیمٹ ایکس اپروچ ٹو زیرو اور سائن اے ایکس ہو جائے گا اور ڈیوائیڈ بائی لیمٹ ایکس اپروچ ٹو زیرو سائن بی ایکس آ جائے گا اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ڈیوائیڈ بائی بھی اے ایکس اور بی ایکس چاہیے تو ہم کیا کریں گے ڈیوائیڈ اور ملٹیپلائی دونوں اے ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی بھی کر لیتے ہیں سائن اے ایکس اور ڈیوائیڈ بائی بھی اے ایکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ڈیناومینیٹر میں بھی لیمٹ ایکس اپروچ ٹو زیرو یہاں پہ آپ کو کیا چاہیے یہاں پہ بی ایکس چاہیے تو بی ایکس کے ساتھ آپ ملٹیپلائی بھی کر لیں سائن بی ایکس اور ڈیوائیڈ بائی بھی آپ بی ایکس کر لیں اوکے نیکس آپ یہ جو اے ایکس ہے اس کو شروع میں لے آئیں اے ایکس لیمٹ کو اندر لے جائیں لیمٹ ایکس اپروچ ٹو زیرو اوپر آ جائے گا سائن اے ایکس ڈیوائیڈ بائی اے ایکس اور یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا اس میں بی ایکس کو شروع پہ لے کر آئیں اور پیچھے آ جائے گا لیمٹ ایکس اپروچ ٹو زیرو اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا سائن بی ایکس ڈیوائیڈ بائی بی ایکس اوکے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایکس جو ہے وہ ایکس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا پیچھے ہمارے پاس رہا گیا جی ای بائی بی اور ملٹیپلائی اس اوپر اس کی جگہ پر ہمارے پاس وارنا جائے گا اور اس کی جگہ پر بھی کیا جائے گا وارنا جائے گا اس طرح اگر آپ a کو بھی 1 سے ملٹیپلائی کریں a آ جائے گا اور b کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو b آ جائے گا next ہمارے پاس جو part ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ ہمارے پاس limit یہاں سے separate کر لیتے ہیں x approach to 0 x divided by یہاں پہ آپ 10 کی value put کر لیں sine x divided by cause x تو اس کو آپ کچھ اس طرح کر دیں کہ ہمارے پاس جو یہ cause نیچے divide ہو رہا ہے اوپر آ کر ملٹیپلائی ہو جائے گا پہلے limit put کر لیتے ہیں limit x approach to 0 x multiply cause x divided by sine x اب یہ x پر ہم کیونکہ ہمیں sine کے ساتھ x ہے تو نیچے بھی sine چاہیے چلیں پہلے آپ limit separate کر لیں limit x approach to 0 تو اوپر آ جائے گا اوپر آ جائے گا cause x multiply cause x ٹھیک ہے cause x divided by اس کی limit separate کر لیں limit x approach to 0 اس کی جگہ پر آ جائے گا sine x اوکے اوکے اب آپ اوپر نیچے x سے divide کر لیں کیونکہ ہمیں sine کے نیچے x چاہیے تو اوپر نیچے divide کریں گے تو limit x approach to 0 x multiply cause x divided by x اور نیچے ہمارے پاس آ جائے گا limit x approach to 0 sine x divided by x یعنی کہ nominator کو بھی ہم نے x سے divide کیا اور denominator کو بھی x سے ہی divide کیا تو یہ تو ہمارے پاس x جو ہے یہ x کے ساتھ cancel ہو گیا پیچھے ہمارے پاس صرف رہا گیا limit x approach to 0 اور cause x رہا گیا اور divided by یہاں پہ ہم چونکہ دیکھ سکتے ہیں sine x divided by x ہے تو اس کی جگہ پر کیا آ جائے گا 1 آ جائے گا اوپر بھی اب limit put کر دیں cause 0 divided by 1 اور cause 0 پر 1 نہیں ہوتا ہے is equal to 1 آ جائے گا اوکی next ہمارے پاس part number 7 ہے اس میں اگر آپ گوھر کریں تو آپ کے پاس simple سا answer آ رہا ہے 1 minus cause 2x اس کو آپ simplify کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہوتا ہے 2 2 sine square x 2 sine square x اس کو اگر آپ put کریں اور بھی method آپ لگا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو cause ہوتا ہے cause 2x اصل میں کس کی equal ہوتا ہے cause square x minus sine square x ٹھیک ہے اس میں اگر ہم cause کی value put کر دیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 1 minus sine square x اور آگے sine square x تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 minus 2 sine square x اب یہ sine square x کو ادھر لے آئیں تو یہ 2 sine square x آ جائے گا is equal to 1 minus یہ cause 2x کو اس سائد پہ لے ہے cause 2x یہ آپ نے first year میں پڑھا تھا تو یہاں پہ بھی آپ replace کر دیں 1 minus cause 2x کو 2 sine square x کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ put کر کر لیں limit x approach to zero اس کی جگہ پر آ جائے گا 2 sine square x divided by x square تو یہ coefficient by آ جائے گا اندر رہ جائے گا limit x approach to zero sine x divided by x یہ دونوں کا کیا square تھا تو square common نکال لیں گے اب 2 into اس کی جگہ پر 1 آ جائے گا 1 کا square 2 into 1 کا square 1 ہی ہوتا ہے تو answer کیا آ جائے گا 2 یہ ہمارے پاس ایک part آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا part ہے یہ sine 1 minus cause theta divided by sine cube یہ ہمارے پاس cube لکھا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ذرا آپ ایک بار multiply divide کریں ٹھیک ہے limit دیکھ لیتے ہیں یہ cube ہے یہ square ہے یہ آپ اس کو square put کر لیں ٹھیک ہے یہ square ہے اس کو آپ limit x approach to zero 1 minus cause x divided by sine square x multiply 1 plus cause x divided by 1 plus cause x اوکے اب اوپر اگر آپ multiply آپ کریں گے تو limit x approach to zero اور اوپر آ جائے گا 1 minus cause square x divided by sine square x into 1 plus cause x اوکے اب اوپر اگر آپ value put کریں تو limit x approach to zero اوپر آ جائے گا sine square x divided by sine square x into 1 plus cause x اوکے یہ cause sine square x sine square x سے cancel پیچھے ہمارے پاس رہ گیا limit x approach to zero اوپر one رہ گیا اور نیچے one plus cause x آگے اب limit put کر دیں اوپر آ جائے گا one by one plus cause zero اوکے تو یہ آ جائے گا one divided by one plus cause zero پہ بھی one ہوتا ہے ہمارے پاس answer one by two آ جائے گا next ہمارے پاس part number nine ہے تو اس میں بھی اگر آپ گوھر کریں تو اوپر ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں limit theta approach to zero sin theta multiply sin theta divided by theta اوکے اب اس کی جگہ پہ اس کی limit الگ کر لیتے ہیں limit sin theta divided by theta اور limit کس کو approach کر رہی ہے zero کو ملٹیپلائی limit theta approach to zero اور ساتھ میں آ جائے گا sin theta اس کی جگہ پہ تو ہمارا one آ جائے گا اس پورے کی جگہ پہ یہاں تک multiply ہمارے پاس sin zero کی value put کر دیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ one multiply sin zero پہ zero ہوتا ہے تو answer کیا آ جائے گا zero آ جائے گا اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم numerator کو solve کریں گے numerator کو تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے limit x approach to zero یہ بن جائے گا one by cause x minus cause x divided by x limit x approach to zero اوپر اگر آپ lc م لے لیں تو آپ کے پاس آ جائے گا cause x یہ one minus cause square x اور whole divided by ہمارے پاس آ جائے گا x next ہمارے پاس آ جائے گا یہ cause نیچے اگر multiply ہو جائے گا limit x approach to zero اوپر one minus cause square کی جگہ پر ہمارے پاس آ جائے گا sine square x divided by x multiply cause x ok 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 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اگر آپ غور کریں تو limit x approach to zero sine x divided by x multiply limit x approach to zero اور cause بھی zero put کر دیں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس value آجے گی one multiply sine zero پہ zero ہوتا ہے divided by one so یہ one multiply zero is equal to answer zero آجے گا ok next ہمارے پاس part number جو موجود ہے وہ ہے جی eleven تھوڑا سا tough ہے lengthy ہے لیکن پرشان نہیں ہونا اس میں ہم کیا کریں گے denominator کو الگ solve کریں گے اگر آپ دیکھیں تو denominator کو الگ solve کرتے ہیں جی ہمارے پاس ہے limit theta approach to zero اب یہاں بھی ہمارے پاس آ جائے گا one minus cause p theta اور limit theta approach to zero one minus cause q theta ok اب ہم is اس اس کے conjugate سے اوپر ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کریں گے اور نیچے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کریں گے یعنی کہ limit theta approach to کیا آجائے گا جی zero اور اوپر one minus cause p theta ملٹیپلائی one plus cause p theta اور divided by کیا آجائے گا one plus cause p theta q minus cause square p theta divided by one plus cause p theta okay whole divided by limit theta approach to zero اوپر ہمارے پاس آجائے گا one minus cause square q theta divided by one plus cause q theta okay اب आप value put کر لیں limit theta approach to zero اوپر آجائے گا جی sine square p theta divided by one plus cause p theta okay اور divided by limit theta approach to zero اوپر آجائے گا جی sine square q theta q theta divided by one plus cause q theta okay اب next ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں square چاہیے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے sine square ہے تو ساتھ میں p theta کا بھی square ہونا چاہیے تو ہم کیا کریں گے ہم put کر دیں گے limit theta approach to zero square theta square سے multiply بھی کر دیا اور divide بھی کر دیا اسی طرح denominator کو بھی limit theta approach to zero اس میں بھی ہم q square theta square سے multiply بھی کر دیں گے اندر آ جائے گا sine square q theta اور divided by بھی ہم کر دیں گے q square theta square into one plus cause q theta اوکے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ p square q square یہ separate بہر آ جائیں گے اندر آ جائے گی limit اور ساتھ میں ہمارے پاس آ جائے گا جی theta approach to zero اور اوپر رہ جائے گا sine square p theta divided by p square q square اور ساتھ میں multiply one by one plus cause p theta یعنی ہم نے ساری value کو separate کر لیا اور نیچے ہمارے پاس q square theta square آ جائے گا multiply limit theta approach to zero sine square q theta divided by q square theta square multiply 1 1 1 plus cos q theta ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ theta سے cancel ہو جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا dp square by q square اور یہاں پہ ہم multiply اوپر limit theta approach to zero sine p theta divided by p theta whole کا لے لیتے ہیں square لے لیتے ہیں اسی طرح نیچے limit theta approach to zero ٹھیک ہے sine q theta divided by q theta whole کا square کیونکہ آپ پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہ square بن جائے گا multiply اب یہ value جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس 1 by 1 plus cos q theta divided by 1 by 1 plus cos یہاں پہ p theta نہ تھا اور یہاں پہ q theta ان کے ساتھ بھی ہماری limit جو ہے theta approach to 0 موجود ہے limit theta approach to 0 اب ان کی جگہ پہ ہمارے پاس آ جائے 1 ٹھیک ہے p square by q square یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 کا square divided by 1 کا square ٹھیک ہے اور ادھر آپ limit put کر لیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 1 by 1 plus cos p into 0 divided by 1 divided by 1 plus cos q into 0 اوکے تو یہ 1 کا square 1 ہی رہے گا یہ آ جائے گا p square by q square ٹھیک ہے تو ادھر ہمارے پاس آ جائے گا یہ 1 1 سے cancel ہو جائے گا پیچھے رہ جائے گا یہ value value تو 1 divided by cos میں p جب 0 سے multiply ہوگا تو 0 ہو جائے گا اور cos 0 پہ ہوتا ہے 1 ہوتا 1 divided by اسی طرح 1 plus 1 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا p square by q square multiply 1 by 2 divided by 1 by 2 1 by 2 1 by 2 سے cancel answer ہمارا آ جائے گا p square by q square ok یہ ہمارا part number 11 تھا last والا جو part ہے اس کو ہم next page پر جا کر کرتے ہیں 10 theta minus sine theta divided by sine cube theta دیکھ لیتے है ہاں cube theta ہے ہمارے پاس next page پر چلتے ہیں limit theta approach to 0 theta x theta ok اوپر آ جائے گا 10 theta minus sine theta divided by sine cube theta ok اب یہاں ہم 10 کی value put کریں گے limit theta approach to 0 10 کی value آ جائے گی sine theta by cos theta minus sine theta divided by sine cube theta same بھی اسی طرح limit theta approach to 0 اوپر LCM نکال لیں تو آپ کے پاس آ جائے گا cos LCM میں آ جائے گا تو اوپر ایک sine exit آ جائے گا اور ساتھ میں آ جائے گا sine theta multiply cos theta اور نیچے آپ کے پاس آ جائے گا sine cube theta پھر آپ limit put کریں limit theta approach to 0 اوپر آپ کے پاس آ جائے گا sine theta minus sine theta cos theta یہ جو cause ہے نیچے اگر multiply ہو جائے گا sine cube theta multiply cos theta اوکے اب مزید آپ اس کو solve کر سکتے ہیں limit theta approach to 0 اوپر سے sine theta کامل نکال لیں اندر رہ جائے گا 1 minus cos theta اور نیچے آپ کے پاس آ جائے گا sine cube theta cos theta تو یہ ایک sine اس سے cancel ہو جائے گا پیچھے square رہ جائے گا تو ہمارے پاس limit theta approach to 0 اوپر رہ گیا جی 1 minus cos theta divided by sine square theta cos theta اب اس value کو 1 plus plus cos theta سے multiply بھی کر دیں اور 1 plus cos theta پہ divide بھی کر دیں تو یہ آپ پتہ ہے کہ ہمارے پاس بن جائے گا limit theta approach approach to 0 اوپر ایک plus ہے ایک minus تو 1 minus cos square theta divided by sine square theta cos theta into 1 plus cos theta theta 1 divided by 1 into 1 plus 1 تو یہ بن جائے گا 1 by 2 تو اسی کے ساتھ ہمارا question number 3 ختم ہوا کافی lengthی ہو گیا ہے 12 parts تھے تقریباً ہر parts جو ہے وہ ایک ایک دو دو منٹ کا تھا لیکن last 2 parts جو ہے وہ کافی lengthی تھے students اگر سمجھ آئی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو like اور share ضرور کریں انشاءاللہ next ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ